امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہوں میں آپ کے ساتھ ویٹ راستی یا وزن کم کرنی کے جو نسکے کو آپ ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں یہ بہت ہی نایاب اور بہت ہی باکمال نسکہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے کالا زیرہ پچاس کرام لاکھ دانہ ایک دانہ ملتا ہے اس کا نام ہے لاکھ لام علی کاف لاکھ دانہ پچاس کرام کلونجی پچاس کرام اجوائن کے پتے اجوائن جو دانے والی ہے وہ نہ لیں اجوائن کے پتے پچاس کرامہ بس لیں ان تمام چیزوں کو آپ نے ایک ساتھ ملا کر پیس لینا ہے اور ایک مکسچر بنا لینا ہے ایک چائے کا چمچ آپ نے بس استعمال کرنا ہے اس سے پہلے یا رحیم یا رحیم کا ورد آپ نے کرنا ہے صرف اکتالیس مرتبہ اور پھر یا رحیم کو ورد کریں گے اور اکتالیس مرتبہ پڑھ کر پھر ایک چمچ آپ نے صبح ناشتے سے پہلے اور رات کو کھانا کھانے کے بعد آپ نے لینا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پندرہ دنوں میں پندرہ کلو وزن یا چودہ کلو وزن کم ہوتا ہے یہ میرے جوالے صاحبہ جب سودیا رکھ گئے تھی تو وہاں کے کسی عربی نہیں بتایا تھا تو آپ بھی لازمان یہ نسخہ استعمال کیجئے گا بہت ہی لا جواب بہت ہی باکمال یہ نسخہ ہے اگر آپ کو لاک دانہ نہیں ملتا اگر آپ کو لاک دانہ نہیں ملتا تو آپ اس سب بولگا چلکا استعمال کریں گے یہ ایک آپشن بیچ میں رکھی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ صودیا رکھ سے ہی ملتا ہو لیکن ہر چگہ ہی ہوتا ہے لیکن آپ ایسا کیجئے گا اس سب بولگا چلکا بھی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کمیابی ہوگی بہت ہی لا جواب اور بہت ہی امدہ یہ مطلب کے ٹپس ہیں اور اتنی لا جواب ہیں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو اس ٹپس کے بارے میں بتایا ہے کہ بہت سے لوگوں نے استعمال بھی کی ہے اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کسی کو دل کی پرابلم ہے یا دل کا مسئلہ ہے تو وہ ضرور استعمال کرے انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت صدا خیال رکھئے گا میری چینل کو سسکرائب کدا نہ بھولیے گا میری تمام ویڈیو بہت عالی بہت نیاب جو ہے ویٹ لاز کے ٹپس پر ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ مطابقی ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نیا بہت ہی عالی ہے طریقہ کار اس کا یہ ہے میتھی دانہ یعنی میتھڑے جو آپ ایچار میں ڈالتے ہیں خواتین کو پتا ہوگا آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں اپنی والدہ سے پوچھ سکتے ہیں بہن سے بیوی سے آپ پوچھ سکتے ہیں یہ بہنوں گاروں کو تو پتا ہی ہوگا کہ یہ آپ نے میتھڑے لے لنے ہیں چار والے دیسی ہوں یہ بات ہمیشہ رکھئے گا دیسی ہوں کلونجی ایک پاؤ میتھڑے ایک پاؤ سبس چائے ایک پاؤ چھلکہ اس سب کھول گا ایک پاؤ چاروں اشعے کو آپ نے باریک پیس لینا ہے اور صرف اور صرف القدوسوں کی تصفیح پڑھ کر آپ نے ان کے اوپر ڈم کرنا ہے اور اس دن میں دن میں چار مرتبہ آدھی چائل کی جنبج پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے اور یہ یقین کے ساتھ استعمال کرنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا مٹاپہ ختم ہو جائے گا مٹاپے کی وجہ سے بتاکہ سب سے بڑی وجہ انسان جو پریشان ہوتے ہیں یا نفسیاتی پریشانی ہوتی ہیں اس سے بھی مٹاپہ پھیلتا ہے صرف ایک ماہ کے اندر اتنے آپ سمارٹ ہو جائیں گے اتنے آپ فیک ہو جائیں گے جن لوگوں کو بہت خواہش تھی کہ وہ مٹاپہ کس طرح کم کریں ان کے لئے لاجواب نسخہ ہے بہت ہی عالی ہے میرے والی ساتھ اکثر دفعہ فقی بنا کر لوگوں کو پیش کرتے ہیں تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں تو بے شکر آپ فقی کی طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو مناسب لگتا ہے آپ لازمان استعمال کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا صدقہ جاریان اس کا ہے پلیز لازمان شیئر لوگوں کے ساتھ کریں تاکہ جیسے میں چاہتی ہوں کہ میرے سسکرائب دکا بھلا ہو جائے یا میرے سسکرائبر کو کسی قسم کی بیماری نہ لگے یا میرے جو بہن بھائی ہیں ان کو کسی قسم کی بیماری نہ لگے تو میں یہی چاہوں گی کہ کسی بھی جتنے بھی مجھے لوگ سن رہے ہیں ان کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہو خاص کر مٹاپے جیسی جان لے آپ کا پتہ ہے سب سے پہلے آج میں آپ کو جو بتاؤں گی اس کے بعد وہ آپ کو بتاؤں گی ایک جو آپ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے قبرز کا ٹھیک ہے اس کا بھی میں ایک دو ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں اس سے مٹاپا بھی آپ کا ختم ہوگا اور آپ کی جو قبرز کی بیماری ہے جو بیماریوں کی جڑ ہے وہ بھی آپ کی ختم ہوگی انشاءاللہ اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ سب سے پہلے سب سے پہلے اعوذ باللہ میرے شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلت سے ہوں گے آج پھر ایک مٹاپے کی نئے ٹپس کے ساتھ میں حاضر ہوئی ہوں بہت ہی باکمال بہت ہی نایاب ہے میں نے جیسا کہ پہلے بھی آپ کو مولی اور پیاس کا مٹاپے کا علاج بتایا تھا آپ نے آج جو میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی باکمال بہت ہی نایاب ہے آپ نے لازمن یہ عمل کرنا ہے یہ دیکھئے گا اگر آپ مٹاپے کا شکار ہے یہ آپ کو مٹاپے سے بہت پرابلم ہے تو یہ لازمن کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت جلدی افاقہ ہوتا ہے بہت جلدی جدزہ ہے عمل سے یا طریقے سے فرق پڑتا ہے آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مولی مولی میں پروٹین کیلشیم ٹھیک ہے اور آئرن سوڈیاں میگنیشیم بہت سی ایسی اجزاء پائی جاتی ہے جو آپ ہم بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا مولی میں بٹمل اے بی سی بھی اس کے اندر ہوتا ہے اور پیٹ میں بھاری بن محسوس ہونے پر مولی کے رس میں نمک ملا کر آپ اگر پی لیں تب بھی بہت ارام ہوتا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے مولی کا رس آپ نے نکال لینا ہے مولی کا رس نکال کر آپ نے صرف فریز کر لینا ہے جب بھی آپ نے صبح کے ٹائم آپ نے یہ جنسہ جو ڈرینک میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے پینی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے القدوسو کی ایک تصویح پہلے پڑھیں گے یا اکٹالیس مرتبہ صرف القدوسو پڑھیں گے القدوسو کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے مولی کا جو پانی ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے القدوسو کے بعد جو مولی کا پانی ہے اس کے اندر کالا نمک اگر کالا نمک اچھا نہیں لگتا تو نارمل نمک آپ لاکر آپ وہ پی لیں گے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آپ کے پیٹ میں کسی بھی قسم کی در تکلیف یا کوئی ایسی پریشانی ہے ایسی تمام چیزوں سے آپ دور ہو جائیں گے بڑھ جائیں گے اور سب سے بری بات آپ کا ویٹ لاز ہو جائے گا نمولی ایک ایسی نیاب چیز ہے جس سے انسان خود تو یہ گل جاتی خود یہ کبھی نہیں گلتی بیٹ کے اندر معذرت کے ساتھ خود یہ کبھی بھی نہیں گلتی لیکن انسان کی چربی سے لے کر اگر انسان نے کوئی سخت چیز بھی کھائی ہو یا کچھ بھی کھایا ہو میں کہتا ہوں پتھر کو یہ گلا سکتی ہے اتنی مولی کے اندر پاور ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چربی کو ایسی پر گلا دیتی ہے جیسے کبھی انسان کا جسم موٹا ہوا ہے آپ ویسے ہی روٹی میں سلاعت کے طور پر بھی آپ مولی کو کھائیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی آپ موٹے نہیں ہوں گے سب سے بڑی ایک بات کہ آپ کو کبھی کولیسٹرول نہیں ہوگا نمبر دو آپ کے جسم میں جو دل کی پرابلم ہیں یا آپ کو بہت زیادہ کوئی ڈاکٹر نے کہا یا آپ کو دل کی پرابلم ہیں آپ یقین کریں وہ بھی آپ کے ساتھ یہ جب چیزیں ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ سے ہتھیاب ہو جائیں گے آپ نے لازمن یہ مولی والا تو اپنے گھر میں عام مولی دس روپے کی ملتی ہے آٹھ روپے کی ملتی ہے نجدی لاکھوں میں ہمارے یہاں پر تو بہت مہنگی ملتی ہے کیونکہ کچھ زیادہ ہی یہاں پر مہنگائی ہے لیکن عام لاکھوں میں بہت کم جنسہ ہے مولی تو میرے خیال میں لوگ گھروں میں بھی اپنے جوہرس کی کاشت کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے مولی کا استعمال لازمن کھانے کی وقت کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی بھی آپ کو بیماری یا کوئی پریشانی ہوگی اس قسم کی تیٹ کی یا دل کی بیماری ہوگی خاص کا جو شگر کی استعمال میں بھی